وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا عدیب شاعر دانشور مفقر خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 سامعین کل حکومتِ قویت کا ایک بیان میرے پاس کسی محترم نے بھیجا میں نے دیکھا تو اس کا تعلق ہندوستان میں جاری ہجاب کے ہنگاہ میں سے تھا اس پر بائیس ممبران پارلیمنٹ کے دستخط بھی ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں عبدالعزیز، خالد المونس، عسامہ شاہین، محمد مطر، احمد مطیع العازمی وغیرہ قویت کا پارلیمنٹ مجلس الامہ کہلاتا ہے اس کا یہ کھلا بیان کافی اہم ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھ دیا جائے تاکہ ہجاب کے سلسلے میں مصبت پیشرفت ہو سکے اور قویت کا یہ پیغام ذمہ داروں تک پہنچ جائے بیان من اعضاء مجلس الامت القویتی حول منع الحجاب فی الہند ہندوستان میں حجاب پر پابندی کے خلاف قویتی پارلیمنٹ مجلس الامت کا دو ٹوک بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمانوں کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے پرے جسم پر جلباب یعنی مکمل پردے کا لباس ڈالا کریں یہ حکم اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کسی کی جانب سے تکلیف نہ پہنچے اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے لا شک بأن الحجاب فریضة اسلامیت نص عليها بالقرآن الكریم والسنة النبویتی وهو سطر للمرأتی وسون لکرامتها وعفتتها کما أنه اعلان منها للعالم اجمع أنها امرات تعدم دینها وتلتظم باوامر اللہ عز وجل وعليه فإنما يحدث اليوم في الہند من اجبار لنساء المسلمین اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاب اسلام کا ایک لازمی حکم ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت سے باتیں کی گئی ہیں حجاب عورت کے لیے پردہ ہے اس کی عزت کی حفاظت کا سامان اور اس کی پاک دامنی کا مضبوط وسیلہ بھی ہے حجاب پہننے والی خواتین اپنے عمل سے ساری دنیا میں اس بات کا اعلان بھی کرتی ہیں کہ ان کا دین قابل تعظیم ہے اور وہ اللہ عز وجل کے احکام کو مضبوطی سے تھامتی ہیں آج کل ہندوستان میں خواتین اسلام کو حجاب کے استعمال سے زبردستی روکا جا رہا ہے اور ان کا برکا طاقت کے بل پر اتارا جا رہا ہے حکومت ہند کا یہ عمل دراصل خواتین کو دین سے دور کرنے اور انہیں دینی پہچانتے پیچھا چھوڑانے کی ایک مکروح سادش ہے و علاوة على ذلك فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعْرَسَاتِ الْمَشْنِيَتِ مِنَ السَّلْطَاتِ الْهِنْدِيَتِ تُعَدُّ انتحاکاً لِلْقَوَانِينِ الدُّوَلِيَتِ وَلِمَوَاسِيقِ حُقُوقِ الْإِنسَانِي وَالَّتِي تَضْمَنُ لِلْأَفْرَادِ حُرِّيَةُ التَّعبِير عَنْ مُعْتَقَدَاتِهِمِ الدِّينِيَتِ وَهُوَ مَا أَكَّدَتْهُ الْمُنَظَّمَتُ الْمَعْنِيَتُ بِذَلِكَ اتنا ہی نہیں ہندوستانی حکمرانوں کے یہ شرمناک رویے بین الاقوامی قوانین اور حقوق انسانی کے معاہدوں کی کھلی ہوئی خلاف وردی بھی ہیں بین الاقوامی قوانین اور حقوق انسانی کے معاہدے دنیا کے ہر فرد کو اپنے مذہبی افکار و خیالات پر کھلے عام چلنے کی آزادی دیتے ہیں متعلقہ اداروں نے بھی اس کی تائید و توسیق کی ہے وَبِنَاءَنَ عَلَامَ سَبَقَ وَإِنطِلَاقًا مِمْ مَسْئُولِيَتِنَا الْإِنسَانِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ نُعلِنُ نَحْنُ اَعْضَاءُ مَجْلِسِ الْأُمَّتِ اَنْ اِسْتِنْكَارِنَا الشَّدِیدِ لِلْقَمْعِ الَّذِي تُمَارِسُ سُلْطَاتُ الْهِنْدِيَةُ عَلَىٰ اَكْتَرِ مِن مِلْيُونَ مُسْلِمٌ وَنُطَالِبُ الْمُنَظَّمَاتِ الدُّوَلِيَّةَ بِاتْتِخَادِ الْإِجْرَاءَاتِ اللَّازِمَتِ لِوَقْفِ هَذِهِ الْإِنْتِحَاقَاتِ وَنَدْعُ الْمُنَظَّمَاتِ وَالْدُوَلَ الْإِسْلَامِيَةَ وَالْخَارِجَ الْقُوَيْتِيَةَ اِلَا تَبْنِي مُوْقِفَ مُوَحَّدٍ فِى الدِّفاعِ عَنْحُقُوْقِ الْاقَلِّيَاتِ الْمُسْلِمَتِ فِى الجمہورِيَةِ الْحِنْدِيَةِ اوپر جو باتیں کہی رہی ہیں ان بنیادوں پر انسان اور مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صاف صاف یہ اعلان کر دیں کہ ہم قویتی ممبران پارلیمنٹ ہندوستانی حکمرانوں کی اس بات پر شدید مضمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے بیس کروڑ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں عالمی تنظیموں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف وردی کرنے سے ہندوستان کو روکے انٹرنیشنل تنظیموں دنیا کے مسلم ممالک اور قویت کی خارجہ پالیسی سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان میں مسلم اقلیت کے خلاف برپا کی جانے والی ان کوششوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پر آئیں وَنَسْأَلُ الْمَوْلَا عَدَّ وَجَلَّا اَنْ يَحْفَذَ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَ الْمُسْلِمِينَا مِنْ كُلِّ شَرٍ وَيَقِيهِمُ الْفِتَنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتَنَا اللہ سے ہماری دعا ہے تمام فتنوں سے انہیں تحفظ بخشے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ